بسم اللہ الرحمن الرحیم اَوْ لِغَيْرِهِ عَتْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِعَيْنِهِ یا لِغَيْرِهِ ہے یہ مصنف کے قول لِعَيْنِهِ پر معطوف ہے اَجِلَ حَسَنُ اِمَّا اَن يَكُونَ لِغَيْرِ الْمَعْمُورِ بِهِ لِأَن يَكُونَ مَنْ شَاءَ حُسْنِهِ هُوَ ذَلِكَ الْغَيْرُ وَالْمَعْمُورِ بِهِ لَا دَخْلَ لَهُ فِيهِ وَهُوَ سَلَاسَتُ عَنْوَعٍ اَيْدًا عَلَى مَا بَيْنَاهُ یعنی کہ حسن یا غیرِ معمور بِهِ کی وجہ سے ہوگا یو حسن جو ہے یا غیرِ معمور بِهِ کی وجہ سے ہوگا بہئی تو اپر کے اس کے حسن کا منشاہ وہ غیر ہو اور معمور بھی ہی کو حسن میں کوئی دخل نہ ہو اس کی بھی تین قسمیں ہیں جیسا کہ مصنف نے اپنے اس قول سے بیان کیا وَهُوَ اِمَّا اَنْ اَلَّا يَتَعَدَّ بِنَفْسِ الْمَامُورِ بِهِ اَوْ يَتَعَدَّ اَوْ يَكُونُ حَسَنًا لِحُسْنٍ فِي شَرْطِهِ بَعْدَمَا كَانَ حَسَنًا لِمَانًا فِي نَفْسِهِ اَوْ مُلْحِقًا بِهِ اور وہ غیر یا تو نفسِ معمور بِهِ سے ادا نہیں ہوگا یا ادا ہو جائے گا یا حسن ہوگا ایسے حسن کی وجہ سے جو اس کی شرط میں ہے بعد اس کے کہ وہ مانا فی نفسی ہی یا مانا فی نفسی ہی کے ساتھ ملحق ہونے کی وجہ سے حسن تھا فِي هَادَ تَقْسِيمِ وَأَمْثِلَاتِهِ مُسَامَحَاتٌ لِأَنَّ دَمِيرَ هُوَ رَاجِعٌ إِلَى الْغَيْرِ وَدَمِيرَ يَكُونُ رَاجِعٌ إِلَى الْمَامُورِ بِهِ وَفِيهِ انتشارٌ وَالْمَعْنَا اور مانا یہ ہے کہ وہ غیر جس کی وجہ سے مامور بحی حسن ہوا ہے یا تو وہ نفس فیل مامور بحی سے ادا نہ ہوگا بلکہ ضروری ہوگا کہ مامور بحی فیل آخر سے موجود ہو پس وہ حسن لِغَيْرِ ہی ہونے میں کہتے ہیں فَهُوَا كَامِلٌ فِي كُونِهِ حَسَنًا لِلْغَيْرِ تو وہ حسن لِغَيْرِ ہونے میں کامل ہے یا نفس فیل مامور بحی کی وجہ سے ادا ہو جائے گا اور دوسری فیل کا محتاج نہ ہوگا پس وہ حسن لِغَيْرِ ہی کہ قریب ہو جائے گا اَوْا كُونِ ذَلِكَ الْمَامُورِ بِهِ حَسَنًا لِحُسْنٍ فِي شَرْطِهِ وَهُوَا الْقُدْرَتُ یعنی لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَحَذٍ بِأَمْرِ مِنَ الْمَامُورِ بِهِ إِلَّا بِحَسْبِ طَاقْوَتِهِ وَقُدْرَتِهِ فَهَاذَا أَيْدًا حَسَنٌ یا وہ مامور بِهِ حَسَنًا ہے اس لیے کہ حسن اس کی شرط میں ہے اور وہ شرط قدرت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو کسی حکم کا مکلف نہیں کرتا مگر اس کی طاقت اور قدرت کے مطابق بس یہ بھی حسن ہے جی طلبہ اکرام یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت تھی اور اس کا ترجمہ تھا اب آئے اس کی باقاعدہ وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں یہ بات تو پہلے گزر چکی ہے کہ حسن لغیرہی وہ ہے کہ مامور بھی ہی غیر کی وجہ سے حسن ہو یعنی اس کے حسن کا منشا غیر ہو مطلب یہ کہ بزاتی ہی تو وہ غیر حسن ہے یعنی کہ وہ غیر حسن ہے جیسے ہم نے ابھی کافی مثالیں سنی پچھلے اسواق میں تو اس میں ہم نے پچھلے سبق میں یہ بات پڑھی کہ حج کی طرف جانا بزاتی ہی تو حسن نہیں ہے چونکہ سفر ہے سفر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے اسی طرح اور کئی ایسے کامیں نفس کو بھوکا رکھنا وغیرہ کچھ ہم نے مثالیں پڑھی تو اب یہ جو بزاتی ہی چیز حسن نہیں ہے اس میں کوئی بزاتی ہی اس کے نفس کی وجہ سے اس کی ذات کی وجہ سے اس میں حسن نہیں ہے مگر اس کے حسن کی وجہ سے فیلے معمور بھی جو ہے وہ غیر کی وجہ سے حسن ہو جاتا ہے وہ خود اس میں حسن نہیں ہوتا حسن ہونے میں فیلے معمور بھی کوئی دخل نہیں ہے بہرحال حسن لغیر ہی کی وضاحت تعریف سننے کے بعد اس کی بھی تین قسمیں آپ کے سمنے پیش کی جاتی ہیں وضاحت کا خلاصہ یہی ہے کہ حسن لغیر ہی وہ ہوتا ہے حسن یعنی بذاتی ہی اس میں کوئی خوبی نہیں ہوتی جیسے جمعہ کی طرف سعی کرنا ہے تو اب وہ سعی تو مطلقاً حسن نہیں ہے دھوڑنا کہیں یا کسی جگہ جانا تو آنا جانا تو یہ بذاتی ہی خود اچھا نہیں ہے لیکن اس کی نسبت جب جمعہ کی طرف ہوگی کہ یہ مسجد کی طرف سعی کر رہا ہے تو اللہ کے گھر کی طرف جائے گا نیکییں ملے گی اس کے حضور سجدہ ہوگا جمعہ کی برکات حاصل ہوں گی تو اس وجہ سے وہ سعی بھی کیا ہوگی عبادت ہوگی حسن ہوگی تو حسن لے گئی رہی کا لب لباب یہی ہے کہ بذاتی خود تو اس میں کوئی خوبی نہ ہو غیر آ کر اس کو روشن کر دے اور اس میں حسن کو پیدا کر دے اس کی تین قسمیں بنتی ہیں پہلی وہ ہے جو وہ غیر فیل معمور بہی کے ادا ہونے سے ادا نہ ہوتا ہو بلکہ معمور بہی کو ادا کرنے کیلئے الہ ادع عمل کرنا پڑتا ہو اس غیر کو ادا کرنے کے لیے الگ عمل کرنا پڑتا ہو یہ پہلی قسم ہے اور دوسری قسم فیل معمور بہی کے ادا ہونے سے وہ غیر بھی ادا ہو جائیں یعنی معمور بہی اور وہ غیر دونوں ایک عمل سے ادا ہو جاتے ہوں دونوں کے لئے الگ الگ عمل کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور تیسری قسم جو ہے وہ جو ہے کہ یا معمور بہی حسن ہو ایسے حسن کی وجہ سے جو اس کی شرط میں ہے بعد اس کے کہ وہ حسن لعین ہی تھا یا حسن لعین ہی کے ساتھ ملحق تھا اب شارع کہتے ہیں کہ اس تقسیم میں اور اس کی جو مثالوں میں چند مزید گزارشیں ہیں اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو عرض کرنی ہیں پہلی اگر بات دیکھی جائیں تو وہ لغزشیں کچھ اس طرح کی ہو چکی ہیں مسامحات جس کو ہم بول سکتے ہیں تو پہلی لغزش جو ہے مجھے ہے کہ ہوا ضمیر کا مرجع غیر ہے اور یکون جو فیل ناقص ہے اس کی ضمیر کا مرجع معمور بھی ہی ہے اور یہ انتشار زمائر ہے یعنی ایک کلام میں چند ضمیروں کے چند مراجع قرار دیے گئے ہیں حالانکہ ایک کلام میں اگر چند ضمیریں واقع ہوں تو ان سب کا ایک ہی مرجع ہونا چاہیے برحال مطن کی عبارت میں یہ پہلا تسامو ہے وَلْمَعْنَا أَنَّ ذَلِكَ الْغَيْرَ مَنْ وَاوْ تعلیل کے لیے ہے اور شارع نے ہوا ضمیر کا مرجع غیر ہونے کی جو علت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہوا ضمیر کا مرجع غیر اس لیے ہے کہ وہ غیر جس کی وجہ سے معمور بھی ہی حسن ہوا ہے یا تو وہ نفس فعل نفس فعل معمور بھی سے ادا نہ ہوگا بلکہ ضروری ہوگا کہ معمور بھی دوسرے فعل سے موجود ہو اس صورت میں معمور بھی حسن للغیر ہونے میں کامل ہوگا کیونکہ اس صورت میں معمور بھی اور غیر کے درمیان فصل موجود ہے کہ معمور بھی کے لیے الادہ عمل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس غیر کے لیے الادہ عمل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یا وہ غیر نفس فعل معمور بھی کے ادا کرنے سے ادا ہو جائے گا اور دوسرے فعل کا محتاج نہ ہوگا اس صورت میں حسن معمور بھی جو ہے وہ حسن لعین ہی سے قریب ہوگا کیونکہ اس صورت میں معمور بھی اور غیر کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے بہنی طور پر کہ دونوں کے لیے ایک فعل کافی ہو جاتا ہے یا وہ معمور بھی اس لیے حسن ہوگا کہ اس کی شرط میں حسن موجود ہے اور وہ شرط قدرت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کسی شخص کو کسی حکم کا مکلف اور پابند نہیں کرتا مگر اس کی طاقت جو ہے اس کی قدرت کے مطابق پس یہ بھی حسن کی ایک قسم ہے جی طلبہ کرام یہ ہمارے آج کے سبق کی وضاحت تھی آج کے سبق میں ہم نے حسن لغیر ہی کی اقسام پڑھی اور کچھ مسامحات کا ذکر ہوا آپ آج کے سبق اچھی طرح خلاصتا رجسٹر پر ضرور نوٹ کریں بالخصوص ان سوالات کے جوابات ہیں سوال نمبر ایک کی ہے کہ حسن لغیر ہی کی اقسام کی نام تحریر کریں اور سوال نمبر دو یہ ہے کہ مصنف کی مسامحات میں سے کوئی ایک کا ذکر کریں اور وجہ بھی بیان کریں کی تفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم